بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں ایک بہت زبردست ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زبردست اس لیے ہے کہ ہماری نوجوان نسل جیسے ہی ینگ ہوتی ہے ان کے چہرے پر پیمپل بننا شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب فیس پر پیمپل ہوتے ہیں تو آپ کا فیس خوبصورت سے خوبصورت فیس جو ہے وہ بھی بدنوار لگنے لگ جاتے ہیں لیکن آپ فکر نہ کریں آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈی ایکس اینڈ پروڈکٹس کے طرح بلکل پیمپل ختم کرنے کا ہنڈر پرسنٹ گرینٹیڈ ریزرٹس جو ہے وہ دکھانے والی ہوں کیونکہ جب آپ کے پیمپل نکلتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کچھ تو پیمپلز ہمارے میدے کی خرابی کی وجہ سے نکل آتے ہیں برحال پیمپل کیسے بھی ہوں ڈی ایکس اینڈ میں اس کا حل جو ہے وہ موجود ہے جو آج میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی اور آپ سکین ٹریٹمنٹ جو ہے گھر بیٹھے بھی اپنا سکین ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ویسے تو میں اس کا سکین ٹریٹمنٹ جو ہے اپنے سکین کیئر سینٹر پر بھی کرتی ہوں لیکن جو پیکج میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لوگ گھر بیٹھ کر لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بڑھنے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تو چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح گھر بیٹھ کر اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ مسنا ہو تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ گینوزی سوپ ہے اور یہ سوپ کوئی عام سوپ نہیں ہے بلکہ اس میں گینوڈرما اور پام آئل پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی زبردست ہے اور پیمپلز کو ریموف کرنے میں بہت ہی کردار ادا کرتا ہے تو یہ ویسے آپ عام سوپ کرتے ہیں جو کہ ہفتے اور دس دن بعد ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہوتے ہیں اور آپ کی سکن کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ والا سوپ جو ہے آپ کے آئل کو کنٹرول کرے گا کیونکہ آئل کی وجہ سے بھی بعض وقت پیمپل جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی سکن کو وائٹننگ ایفیکٹ دے گا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن پر جتنی بھی میلک چیل ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی آپ لوگوں کو کلینزنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ ایک آپ کا زبردست کلینزر ہوگا کیونکہ آپ اس کو لگا فیس پر لگا کر بھی رکھ سکتے ہیں اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو پہلے سے اوریڈی ڈالی ہوئی ہے آپ اسے کے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سوپ جو ہے یہ سکست منت آپ نہیں جائے گا یہ آٹھ سو روپے کا آپ کو ملے گا لیکن سکست منت تک آپ کا سوپ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کو بے شمار فائدے جو ہے وہ دے گا دوسرے جو ہے آپ اس میں ٹی ٹی کریم یوز کریں گے اور یہ بارہ سو کیاتی ہے لیکن یہ کریم آپ کو جو فائدہ دیتی ہے وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور ٹی ٹی کریم اور ٹی ٹی آئل کا آپ کو پتا ہے کہ سکن کے لیے کتنا زبردست ہے دوسرا گانو مساج آئل ہے یہ بھی بارہ سو کاتے ہیں اور یہ بھی آپ کے سکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے لیکن آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ کسکری گھبرائیں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا حل کرنے اور ایک آپ کو گینوزی پیسٹ جو ہے یہ یوز کرنے پڑے گی لیکن یہ چھوٹی گینوزی پیسٹ ہے ساڑھے تین سو کی آتی ہے اس کے علاوہ بڑی پیسٹ بھی آتی ہے لیکن آپ یہ چھوٹی پیسٹ لیں گے ٹھیک ہے اور اب آپ گھبرائیں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو یہ سوپ جو ہے یہ تو آپ نے بائی کرنا ہے سوپ بھی بائی کرنا ہے اور یہ والی پیسٹ جو ہے یہ بھی بائی کرنی ہے اس کے ساتھ یہ جو گانو مساج آئل اور ٹی ٹی کریم ہے یہ گانو مساج آئل آپ 300 کا صرف اتنی چھوٹی بوٹل میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایک دو ڈروپ سی یوز کرنے ہیں پھر ٹی ٹی کریم جو ہے اس کو بھی اتنی کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے کہ اس چھوٹی سی ڈی پی میں آپ 300 کے اگر لے لیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے اناف ہوگی آپ کے اگر پیمپلز ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ فور چیزیں جو ہیں وہ یوز کرنی ہے لیکن فور میں سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے only 300 کی لینی ہے تو پھر آپ کا بجٹ جو ہے وہ بہت کام ہو جائے گا اور آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنے پیمپلز کی ٹیٹمنٹ کر سکیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیمپلز کی ٹیٹمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو سوپ ہے اپنے ہاتھوں کو گیلہ کرنے ہے اور اس کا لیدر بنانے ہے اور اپنے فیس پر اپلائی کرنے ہے اور پھر دو منٹ تک اس کا مساج کرنے ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو گیلہ کر کے پہلے سے بھی زیادہ تھک کونٹیٹی میں لیدر بنانے ہے اور اپنے فیس پر پانچ منٹ تک مساج کرنے ہے اور دس منٹ تک آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے وائپ آف کرنے ہیں ہیں اس طرح سے آپ کا ایک صبح کا جو ہے صبح کے ٹائم آپ نے اس طرح سے واش کرنا ہے دوسرے پھر آپ نے اگر کوئی پمپل نکلا ہوا ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے پیسٹ لگا دینا ہے جیسے ہی پمپل نکلے پیسٹ لگا دینا ہے پمپل کے اوپر صرف تو وہ دانہ جو ہے وہ وہیں ختم ہو جائے گا اور داگ جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑے گا پھر رات کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو آپ نے ایک مٹر کے دانے کے برابر گینوزی پیسٹ لینی ہے اس کے اندر آپ نے چاول کے دانے کے برابر ٹی ٹی کریم مکس کرنی ہے اور اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو ٹو ڈروپس آپ نے گینو مساج آئل کے ڈالنے ہیں لیکن اگر نارمل سکین ہے تو ایک ڈروپ آپ نے مساج آئل کا ڈالنے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے ہیں کسی پیالی میں یا چھوٹی سے کسی بھی چمچ میں مکس کر لیں اور آپ اس ہمیزے کو اپنے فیس پر اپلائی کرنے ساری رات رہنے دے اور صبح اٹھ کر آپ گینوزی سوپ سے اپنا فیس جو ہے وہ واش کر لیں اور پھر اسی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے واش کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو صبح کے ٹائم بتایا کہ آپ نے واش کرنا ہے کہ پہلے دو منٹ مساج کرنا ہے اور پھر فائی منٹ مساج کرنا ہے اور دس منٹ رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے اسے واش کر لینا ہے لیکن پھر اگر کسی کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اسے پانچ منٹ تک سٹے دینے ہے اگر پھر پانچ منٹ سٹے دینے کے بعد بھی آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے سٹے نہیں دینا only wash کرنا ہے رات کو آپ نے یہ کریم لگا لینی ہے اس کے علاوہ جب ہمارے سکن کیر سینٹر پر کوئی آتا ہے ہم سے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے تو پھر ہم اس کا ایک دفعہ ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس میں فیشل بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈی ایکسن کی تمام پروڈکٹ سے ہوتے ہیں جس سے اس کی ساری ڈیڈ سکن جو ہے وہ اتر جاتی ہے اور اس کا فیس جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے بھی یوز کریں گے تو انشاءاللہ طالعہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر پھر بھی کسی بھی قسم کا پرابلم ہو تو سکرین پر ورس ایپ نمبر آر ہے آپ اس ورس ایپ پر مجھ سے کونٹیکٹ کر کے اپنی پرابلمز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا حل جو ہے وہ میں انشاءاللہ طالعہ بتاتی رہوں گی اور پوری امید ہے کہ آپ کو اگر اس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کے پیمپلز جو ہیں ہنڈر پرسنٹ گرانٹی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز پھر لائک تو بنتے ہیں لائک ضرور کر دیا کریں میری جان یہ ویڈیو جو ہے پیمپلز ریموو والی ویڈیو اس پر تو ہزار تھاؤزنٹ لائکس جو ہے وہ ضرور بنتا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو پلیز جتنے لائکس ہو سکتے ہیں اور جتنا شیئر ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور کریں اور اس طرح کی انشاءاللہ طالعہ مزید ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنی دوست مسکان خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ طالعہ نیکسٹ کسی انفرومیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ